اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم لوگ بیف بھناوا بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ہم ریسٹورینٹ میں چاہتے ہیں اور بیف بھناوا کھاتے ہیں تو یہ بلکل بیسے ہی ہم بنائیں گے جو کہ بہت ہی کم انگیڈینٹ کے ساتھ اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو چڑھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پوٹ میں ون کپ گھی ایڈ کر رہے ہیں آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم گھی میں بنائیں گے ہاک کےچی پیاز ہے جس کو ہم نے سلائس کر لیا تھا موٹا موٹا یہ ہم اس کو لائٹ پنک ہونے تک فرائی کریں گے اس کے قدر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر لسہ ندرک ایڈ کریں گے پساوہ دو ٹیبل سپون اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور کچھ سپائسز ایڈ کریں گے حلدی ہے ہاک تی سپون چلی فلیکس ہے سیرہ ہے ون تی سپون ون تی سپون ہی دھنیا ہے موٹا موٹا ہم نے اس کو پوٹ لیا تھا سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے چھ ساتھ لونگیں ہیں ایک چمچب تی سپون سابت کالی مرچے ہیں چار گول مرچے ہیں دو سینیمن اسٹکس ہے یعنی دارچینی ایک بڑی لائچی اور دو چھوٹی لائچی ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کلو بھون لیس بی فیٹ کر رہے ہیں یہ میرا فروزن ہے اس لیے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ یہ جو اس کی بوٹیاں ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں اس کو میں مکس کر کے اور اس کو ہم کیپ کر دیں گے تاکہ یہ اس ٹیم میں الگ الگ ہو جائے ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں ہم کر لیتے ہیں چیک یہ دیکھیں یہ سب الہدہ الہدہ جو ہے وہ گوشت ہو گیا ہے پیاس کا بھی پانی ریلیز ہوا ہے جبکہ ہم نے بہت تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کیا تھا اب ہم اس کے اندر دو سو گرام کے قریب یعنی ایک کپ کے قریب دہی ہے اس کو پھیٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بہت مزیتار سا ہمارا یہ بیف پرائے بنے گا ٹیمارٹر ایڈ کریں گے جو کہ تین سو گرام ہے اس کو ہم مکس کر کے اور تھوڑی دیر تک کے لیے ڈھکے رکھیں گے تاکہ ٹیمارٹر ٹینڈر ہو جائیں اب ہم کریں گے چیک ٹیمارٹر جو ہے وہ ہمارے آلموسٹ نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کیپ کر کے جب تک پکائیں گے جب تک کہ گوشٹ ٹینڈر نہیں ہو جاتا تک ٹیمارٹر ٹینڈر ہو گئے ہیں ہم کر لیتے ہیں چیک پانی بھی ہمارا گوشٹ کا جو ہے آلموسٹ ٹرائے ہو گیا ہے تیل بھی اوپر آ گیا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بیف ہمارا ٹینڈر ہوا یا نہیں بیف ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور ہم اس کو فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تھوڑی سی گارنش اس کے اوپر ایٹ کریں گے ہر ادھنیا ہے ادھرک ہے ہری میرچے ہیں بہت مزیتار سا ہمارا یہ بیف فرائے ریٹی ہو گیا لگ رہا ہے نا زبردست آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے کا بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچے بڑے اس کو بہت چوک سے کھاتے اور اس کے اندر گریوی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سالن بناتے ہیں بھناوا اور اس کے اندر گریوی نہیں ہوتی لیکن ہم نے اس کے اندر خوبصاری پیاز اور ٹیمارٹر اور دہی ایٹ کے ہے اس کی گریوی بہت مزیتار سی بنی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو کہ بالکل فری ہے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ